میرے وطن کی کرکٹ کو تباہ کر دیا ان کرس کے لالشیوں نے پاس بولرز کی سرزمین کہلائے جانے والا پاکستان آج ان بولرز کے رحم و کرم پر ہے جو ایک سو پچیس سے زیادہ بال کروا دیں تو ان کی سانس پھول جاتی ہے کبھی اس ٹیم میں پاس بولرز کی دہشت تھی دنیا کی باقی ٹیمیں خواہش کرتی تھی کہ کاش یہ بولر ہماری ٹیم میں ہوتا پاکستان کیا دنیا کے باقی ممالک کے بچے پاکستان کے پاس بولرز کی طرح بننا چاہتے تھے کبھی اس ٹیم میں شویب اختر ہوتا تھا جب انڈیا کھیل کر آیا تو انڈیا کا ہر بچہ یہی کہتا تھا کہ میں نے شویب اختر بننا ہے انڈین کھلاڑی شویب اختر سے ڈرتے تھے کوئی پنگا نہیں لیتا تھا وسیم اکرم کی ٹیم تھی یہ جسے دیکھ کر دوسرے ممالک کے پاس بولرز کہتے تھے کہ شاید ہمارا بھی وسیم اکرم کے جتنا کنٹرول ہو جائے گین پر گین وسیم اکرم کی اشاروں پر ناچتی تھی وقار یونس کا راج تھا اس ٹیم پر جس کا یار کر پلیئرز کے پاؤں توڑ دیتا تھا پلیئرز کہتے تھے ہماری وکٹ اڑتی ہے تو اڑ جائے لیکن یہ گین ہمیں نہ لگے فضل محمود، سرفراز احمد، عمران خان، محمد سمی، اپنا چیتا عمر گل اور سری لنکا کا موجودہ فاس بولنگ کوج آقیب جاوید پوری دنیا میں ایک ہی چرچہ تھا کہ پاکستان کے پاس ہمیشہ اتنے فاس بولرز کیسے آ جاتے ہیں اور پھر لگتی ہے پاکستان کو نظر اور ٹیم میں آ جاتے ہیں شاہین شاہ حارس روک جیسی کچھی کلیاں اینٹری تو دھماکے دار ہوتی ہے لیکن گرم ہوا سے بھی ان کی انجرییاں ہو جاتی ہیں یہ کچھی کلیاں پاکستان کی فاس بولنگ کو ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس سے سیدھا ایک سو پچیس پر لے آتی ہیں پھر پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی فاس بولرز سو سے زائد آور کرواتے ہیں اور بنگلہ دیش جیسی ٹیم جو کبھی بھی پاکستان سے ٹیسٹ میچ نہیں جیتی ہے وہ بھی پاکستان کو گھر آ کر ہرا جاتی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستانی نوجوان بولنگ کی رفتار کھو چکے ہیں کیا واقعی ہی پاکستان کے پاس 140 سے اوپر بولنگ کروانے والے بولرز نہیں پاکستان فاس بولرز کا ڈاؤن فال کب شروع ہوا پاکستان کی موجودہ بولنگ اٹیک ایکسپوز کیسے ہوئی دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز کیوں حیران ہیں یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوڈی ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں کیون پیٹرسن یا مایکل وان ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ کیا پاکستان ٹیم ہے جب ہم پی ایس ایل کھیلتے تھے یا ان کے اقلاب میچ کھیلتے تھے تو اس ٹیم کا ایک میار ہوتا تھا یہ ہو کیا گیا ہے ان کو ایسی گندی پرفارمنس جبکہ اس پرفارمنس کا خلاصہ اپنے سابق کرکٹر رمیز راجہ نے ہی کر دیا ہے ٹیم میں اعتماد کا بہران جو ایشیا کپ کے دوران اس وقت شروع ہوا جب بھارت نے ہمارے فاس بولرز کو سیمنگ کنڈیشن میں مارا تھا اور پھر دنیا کے سامنے یہ راز کھل گیا کہ اس لائن اپ کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ اٹیکنگ کھیل ہے پاکستانی فاس بولرز کی رفتار تو گئی ہی لیکن ساتھ ہی مہارت بھی لے گئی پاکستان کے پاس اب بھی ایک سو پچاس سے اوپر بولنگ کروانے والے نوجوان موجود ہیں لیکن کوئی ان کو سامنے لائے تو وہ بیچارے کلب لیول پر ہی کھیل کھیل کر ختم ہو جاتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں پرچی یا دوستی ہی لاسکتی ہے آپ کی اپنی پرفارمنس عبرار احمد کی طرح پچاس میچز بنچ پر بیٹھ کر دیکھنے کی ہی ہے تو ایسے میں کہاں سے آئیں گے پاکستانی ٹیم میں فاس بولرز اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کیا وجہ ہے کہ پاکستانی فاس بولرز اپنی ساکھ کو چکے ہیں اگر اصل وجہ آپ کی نظر میں کچھ اور ہے تو بتائیے گا ضرور اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا